یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا ایک سوال ہے نام ان کا میں نہیں لینے چاہتا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ بیوی جو ہے ان کو ماں سے اور بہن سے ملنے سے روکتی ہے اور منع کرتی ہے کہ آپ کو اپنی ماں سے اور بہن سے نہیں ملنا تو یہ کبھی جو ہے بغیر بتائے ان کو اپنی ماں یا بہن سے ملنے چلے جاتے ہیں اور اتفاقا اگر فون آ جاتا ہے بیوی کا تو یہ فون پر ان سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ کہیں باہر کسی کام سے ہیں اس طرح سے جبکہ یہ ماں کے پاس ہوتے ہیں تو کیا اس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ جھوٹ بولنا کیسا ہے سوال اصل میں جھوٹ کا ہے لیکن یہ جھوٹ سے زیادہ سوال جو ہے یہ شوہر بیوی کے تعلق سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی بیوی ہے کہ جو اپنے شوہر کو اس کی ماں سے نہ ملنے دے تو یہ ویسے بھی شریعت کے اندر ناجائز کام کا حکم ہے دوسری بات یہ ہے کہ حاکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مرد کو بنایا ہے نہ کی عورت کو تو آدمی کو اس کا غلام بنے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی ماں سے ملنے کی بھی اجازت ہے دوسرے رشتداروں سے بہن سے بھی اجازت ہے جس طرح شریعت نے عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ ہفتے میں اپنے والدین سے مل سکتی ہے اسی طرح اگر لڑکے کو تو پوری طرح سے اجازت ہے کہ اگر والدین کو ضرورت ہے تو ان کے ساتھ رہا جائے اور اگر یہ عورت ایسی ہے کہ واقعی میں ملنے نہیں دیتی تو اس کے تعلق سے اس کے گھر والوں کو بلا کر آپ کو بات کرنی چاہیے اگر یہ معاملہ بھی ایسے ہی چلتا رہا یعنی یہ کہ آپ نے اس کی شرط کو منظور کر لیا اس اعتبار سے تو یہ آگے چل کے اور بھی اپنی شرائطوں کو جو ہے نا وہ مانے گی اور عورت کی ناجائی شرطوں کو ماننا یہ ضروری نہیں ہے اب رہا یہ کہ گھر کے تعلق سے مشورہ کرنا یا باتوں کو ماننا وہ شرائط نہیں ہوتی شرط ماننا وہ ایک الگ چیز ہے اور اپسی معاملے کے اندر کوئی باتیں شیئر کرنا یا ڈسکس کرنا وہ ایک الگ چیز ہے لہذا اگر عورت ایسی ہے کہ وہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم اپنی ماں سے ملے تو میں اپنے میں کے چلی جاؤں گی تو پھر بھی اس کے بعد بھی عورت آدمی کو ماں سے ملنا بننے کرنا چاہیے اگر ماں کو باپ کو آدمی یعنی بیٹے کی خدمت کی ضرورت ہے تو ان سے دعا سلام ملنا جلنا رکھا جائے گا بیوی کی بات اس معنی میں نہیں ماننی جائے گی تو سب سے پہلے تو یہ کہ فقط یہ دھمکی کے اپنی ماں کے جا کے بیٹھ جاؤں گی نہیں آؤں گی اس دھمکی کے لحاظ سے اس کی ناجائش شرط نہیں ماننی چاہیں اور اسے کیس امک سر ہوتا بھی یہ ہے کہ بیوی کی ایک ناجائش شرط ماننا یا اس کو اپنے اوپر حاکم بنا لینا پھر لائف ٹائم کے لیے بندے کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کی اور بھی غیر ضروری اور فالتو شرطوں کے اندر جو ہے نہ بندہ مقتلہ ہوتا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے سسرال میں جو سمجھدار شخص ہو ساسسور یا سالہ وغیرہ یا اور بھی دوسری رشتہ دار ان کو بلا کر یہ بات کی جائے کہ یہ عورت جو ہے مجھے اپنی والدہ سے ملنے سے روکتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم ملو گے تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی اگر پھر بھی ایسی صورتحال ہے کہ ان کے سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ آتا تو بھی آپ اپنی والدہ سے ملیں اگر عورت گھر چلی جائے تو اس کو لانے کی بلانے کی کوشش کریں گھر والوں سے بڑے لوگ بیٹ کے بات کریں پھر بھی اگر ایسا آپ کو لگتا ہے نہیں ہے تو پھر آپ دوسرا نگاہ کریں کوئی ایسی عورت سے شادی کریں جو آپ کے والدین کی بھی ریسپیکٹ کریں آپ کے گھر والوں کی بھی ریسپیکٹ کریں تو اسی لئے غلامی یا محتاجی کی ضرورت نہیں ہے یا اپنے آپ کو ڈیگریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر عورت نہیں مانتی تو ٹھیک ہے اگر اس کا دل ہے ہی نہیں مطلب حاکم بن کے رہنے کی یا زباندراز بن کے رہنے کی اس کی عادت ہے تو دفعان کریں اسی عورت کو اور دوسرا نگاہ کریں جو عزت کے ساتھ رہے اور عزت کرے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی یہ آپ کے لئے دوسرا موقع کھلاوائے اب رہا ہے کہ جھوڑ بولنے کے تعلق سے تو شریعت میں پاس جگہ جھوڑ بولنے میں گنجائش اس جگہ پہ ہو جاتی ہے کہ جہاں پر سچ بولنے سے فتنہ یا فساد بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسی جگہ جھوڑ بولنے سے گناہ نہیں ملتا ہے لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سچویشن کیسی ہے کسی کی جان بچانے کے لیے یا دو لوگوں میں صلاح کرانے کے لیے یا بڑے فساد کو ٹالنے کے لیے یا بڑے بوال کو ٹالنے کے لیے جھوڑ بولا جا سکتا ہے لیکن یہ معاملہ کہ صرف بی بی کے کہنے سے آپ جھوڑ بولیں گے تو میکہ چلی جائے گی تو یہ تو ایک طریقے سے اس کی شرط ہی ناجائز ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ کو بیٹھ کر صلاح کرنی چاہیے کہ اس کا کوئی حل نکلے باقی والدین سے ملتے رہے ورنہ ایسا آپ آگے چل کر بھی دکھتے ہوں گی کل کو اور رشتہ اور اسے بھی ملنے کو منع کرے گی کہ فلان سے نہیں ملنا فلان سے نہیں ملنا حالا کہ حکم آدمی کا ماننا چاہیے پر وہ حکم جو ہے وہ اپنا چلانے کی کوشش کرے گی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو سوچنا کہ اگر وہ میں کہ چلی گئی تو آپ کا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ دوسرا نگاہ کر لیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے